موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون جس کا نام ہے پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیلیٹی اور اس کی ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز نمبر سیون پائنٹ فور اور یہ ایکسرسائز سین بانٹ فور کا پارٹ نمبر ٹو ہم اس لیکچر میں کور کریں گے اور پارٹ نمبر ٹو میں ہم کس کوئشن سے سٹارٹ کر لے ہیں وہ ہے کوئشن نمبر ٹھری کا پارٹ بان ہم نے پیشری لیکچر میں کور کر لیا اور پارٹ ٹو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے والا کوئشن ہے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوئی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر کور کرتے ہیں تو کوئشن نمبر ٹری اور پارٹ ٹو question no.3 part 2 میں question no.3 ہے کیا یعنی کہ ہم نے find کرنی ہے values n کی اور r کی یہ دو values find کرنی ہے اور ہمیں given کیا ہے given ہے ہمیں n-1 c r-1 ratio n-c-r ratio n-1 1-c-r plus 1 is equal to 3 ratio 6 ratio 11 یہ ہمیں given ہے یعنی کہ ایک equation given ہے جس میں ہمیں ratios بھی دی ہوئی ہیں تو ہم نے اس میں سے n کی value find کرنی ہے اور r کی value find کرنی ہے وہ ہم کیس طرح سے find کر سکتے ہیں دیکھیں اگر ہم اس طرح سے لے کر چلیں تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یعنی کہ تینوں ریشوز کو ایک ساتھ میں لے کر چلیں یہ تو difficult ہو جائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان دو ریشوز کے لے کر چلتے ہیں یہ دو ریشوز left side سے پہلے آ جائیں گی ٹھیک ہے اور یہ اس کے equal آ جائیں گی 3 ratio 6 کے ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں n-1 c r-1 ratio n-c r is equal to 3 ratio 6 ٹھیک ہے پہلی دو ریشوز میں نے left side سے لے لی اور پہلی دو ریشوز میں نے right side سے لے لکھیوں کہ یہ دونوں آپس میں equal ہیں تو ریشوز کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں n-1 c r-1 divided by n-c r is equal to 3 by 6 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے لکھ لیا اس کو میں simplify left side تو simplify ہو سکتی ہے تو یہ 3 1 the 3 and 3 2 the 6 یہ 1 by 2 بن گیا اور left side بلکہ یہ right side ہے ٹھیک ہے left side اسی طرح سے لے گی n-1 c r minus 1 divided by n-c r ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں equal ہیں اب یہاں سے ہم ان کی values لیدہ لیدہ find کرتے ہیں اس کا فارمولا میں apply کر دیتا ہوں پھر اس کا فارمولا میں apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں پھر ہم یعنی کہ اس کو میں equation number 1 کہہ دیتا ہوں تو اب یہاں سے میں پہلے کرتا ہوں یہ جو numerator ہے اس کی value میں find کرنے کے لیے اس کو میں لے لیتا ہوں n-1 c r minus 1 اور یہ کس کے equal ہوگا اس پہ میں formula apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو n factorial ہوتا ہے اگر یہاں پر n ہوتا ہے یہ n-1 factorial ہو جائے گا n-1 factorial divided by n-1 minus r factorial r کی جگہ کیا ہے r minus 1 تو یہ بن جائے گا r minus 1 ٹھیک ہے تو اس کا factorial اور ساتھ میں r factorial multiply ہوتا ہے تو یہاں پر r کی جگہ r minus 1 ہے تو یہاں پر بھی r minus 1 factorial بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ simply وہی میں نے formula general formula جو ہوتا ہے n factorial over n-r factorial into r factorial وہ میں نے apply کیا اب اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں n-1 factorial divided by n-1 minus r plus 1 factorial اور ساتھ میں r minus 1 factorial ٹھیک ہے تو اس کو مزید ہم simplify کیس طرح سے کر سکتے ہیں آپ دیکھیں denominator میں کچھ نہ کچھ simplify ہو جائے گا یہ minus 1 اور یہ plus 1 آپس میں cancel out ہو جائیں گے تو یہ بجے گا n-r factorial اور ساتھ میں r minus 1 factorial ٹھیک ہے یہ میں نے formula apply کر کے اس کی value ہم نے find کر لیے کس کی value find کی ہے n-1 c r minus 1 کی ٹھیک ہے وہ اس کے equal آ چکا ہے اسی طرح سے n-c-r کے اوپر بھی ہم formula apply کر دیتے ہیں n-c-r تو آپ کو بتا ہے کس equal ہوتا ہے n factorial divided by n minus r factorial into r factorial کے equal ہوتا ہے تو یہ دونوں جو values ہیں یہ ہم اب put کر دیتے ہیں اس equation میں ٹھیک ہے یعنی n-1 c r minus 1 کے جگہ یہ آجائے گی یہ value آجائے اور n-c-r کے جگہ یہ value آجائے جو میں نے نیچے find کی ہے یہ ٹھیک ہے تو putting in equation 1 putting both values in equation 1 ٹھیک ہے تو equation 1 میں ہم put کرتے پہلے تو n-1 c r minus 1 کی value ہے n-1 factorial divided by n-1 factorial divided by n-r factorial اور ساتھ میں ملٹیپلی ہوگا r minus 1 factorial ٹھیک ہے is equal to اور یہ equal کس کے ہے بلکہ ابھی تو یہ میں n-1 c r minus 1 factorial کی یعنی n-1 c r minus 1 کی value put کی ہے یعنی اس کی value put کی ہے ابھی n-1 c r کی value من have put کر n اس کو میں solve کیسے سرے سکتا ہوں ابھی دیوائیڈ میں لکھا ہوں اس کو چینٹ کر رکھ دیتا ہوں کہ n-1 ! ڈیوائیڈ بائے n- r ! into r-1 ! اور یہ ڈیوائیڈ کس سے ہو رہا ہے اس سے ہو رہا تو اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈیوائیڈ بائے n ! ڈیوائیڈ بائے n- r ! into r ! اور ایکویل کس کے ہے 1 by 2 کے ٹھیک ہے تو اب اس کو ملٹی پیائر میں convert کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو simplify کرنا ہے ٹھیک ہے تو n-1 factorial divided by n-r factorial into r-1 factorial یہ ملٹی پیائر میں change ہوگا تو numerator denominator بن جائے گا اور denominator numerator بن جائے گا یعنی کہ n-r factorial into r factorial numerator میں آ جائے گا اور denominator میں n factorial آ جائے گا اچھا تو اب یہاں سے کون کون سی terms آپس میں cancel out ہوگی وہ ہم نے دیکھنا ہے تو آپ کو کون کون سی ایسی terms جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جو کہ آپس میں cancel out ہو رہی ہیں دیکھیں n-r factorial آپ دیکھیں اگر تو یہاں پر denominator میں اور یہاں پر denominator میں تو یہ دونوں آپس میں اس طرح سے cancel out ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو باقی terms ہمارے بس کیا بچیں r factorial یہ r factorial بچ گیا ہے یہ n-1 factorial ہے یہ r-1 factorial ہے تو اس کو ہم مزید کس طرح سے solve کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس n کو n-1 بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ ہے n-1 factorial divided by r-1 factorial into r factorial r-1 بلکہ اس کو بھی میں r-1 بنا رہتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں اس کو میں کہہ سکتا ہوں r into r-1 into r-2 بھی کر سکتا ہوں لیکن میں r-1 ہی چاہیے ٹھیک ہے r-1 factorial divided by اسی طرح سے n factorial ہم اس کو expand کریں n-1 تک تو n into n-1 factorial ٹھیک ہے is equal to 2 ہے 1 by 2 کے تو وہ ہم ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو terms cancel out ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے cancel کرنے کے لئے یہ term یعنی یہ form بنائی ہے تو n-1 factorial اس n-1 factorial سے cancel out ہو جائے گا r-1 factorial اس r-1 factorial سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس پہ جو بچے گا r by 2 is equal to 1 by 2 کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں n is equal to بلکہ یہاں پہ r by n ہے یہ میں نے 2 لکھ دی ہے r by n is equal to 1 by 2 n اگر find ہم کریں تو 2 r کے equal آتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس n یا r کی value نہیں آئی ہم نے find کرنی ہے لیکن ہم نے ان کے درمیان relation دیکھ لیا ہے کہ n is equal to 2 r ہے ٹھیک ہے یا پھر r is equal to half of n ہے تو یہ relation ہمارے پاس آ چکا ہے اچھا ہم نے یہاں سے start کہاں سے کیا تھا دیکھیں start ہم نے کیا تھا یہ پہلی دو terms لی تھی اس میں سے ٹھیک ہے پہلی دو ratios تو یہاں پر بھی ہم نے right set پر بھی یہی کام کیا تھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آخری دو لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی تو اس کے equal ہے نا 6 ratio 11 کے equal ہو جائے گا تو ہم یہاں سے ان کو لیتے ہیں ncr اور کیونکہ پہلے جو ہم نے ratios لی ہیں ان سے ہمارے بس یہ result آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم باقی لیتے ہیں ncr ratio n plus 1 cr plus 1 is equal to کس کے equal آئے گا 6 ratio 11 6 ratio 11 ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم اس طرح سے solve کرتے ہیں اس کو بھی اس طرح سے solve کریں گے تو ncr تو چلیں equal آجائے گا بلکہ اس کو میں پہلے لکھتا ہوں ncr divided by n plus 1 cr plus 1 is equal to 6 by 11 ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ncr divided by n plus 1 cr plus 1 is equal to 6 by 11 اب یہاں پر ncr اور n plus 1 cr plus 1 کی values آجائیں گی ٹھیک ہے تو وہ ہم find کر لیتے ہیں ncr جو کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کس کے equal ہے n factorial over n minus r factorial into r factorial equal ہے اس کے علاوہ ہم اس کی value بھی دیکھ لیتے ہیں n plus 1 cr plus 1 Administration جگہ ۔ 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 ڈالنacyj His ڈالن 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 فیکٹوریل اور ساتھ میں r پلس 1 فیکٹوریل ملٹی پلائے ہو رہا ہے اب یہ پلس 1 ہے یہ مائنس 1 ہے یہ اب اس میں کینسل اٹ ہو گئے باقی مائنس کے بجا n پلس 1 فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی n مائنس r فیکٹوریل اور انٹو r پلس 1 فیکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ ایکوال ہے کس کے n پلس 1 c r پلس 1 کے تو یہ دونوں ویلیوز ہم نے فائنڈ کر لی ہے تو اب ہم اس کو ایکویشن نمبر 2 کہہ دیتے ہیں یہ ایکویشن نمبر 2 ٹھیک ہے تو اس میں ہم پوٹ کر دیتے ہیں تو پوٹنگ بوٹ ویلیوز ان ایکویشن نمبر 2 ایکویشن نمبر 2 میں میں پوٹ کر رہا ہوں تو n c r کی ویلیو تھی n فیکٹوریل اور n مائنس r فیکٹوریل into r فیکٹوریل is equal to اس کی ویلیو اب بلکہ ڈیوائیڈ آئے گا پہلے ڈیوائیڈ بائی n پلس 1 فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی n مائنس r فیکٹوریل into r plus 1 فیکٹوریل ٹھیک ہے اور یہ کس کے ایکویشن ہم دیکھتے ہیں ایکویشن میں 6 بائی 11 کی ایکویشن ہے تو یہاں پہ بھی 6 بائی 11 لیکھتے ہیں اچھا اب اس کو ہم ملٹیپلی میں چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بھی سمپلیفائی کرنا ہے تو n فیکٹوریل into r plus 1 فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی n پلس 1 فیکٹوریل اس ایکویشن ہے 6 بائی 11 کے اب جو ٹرمز آپ اس میں کینسل آٹ ہوتی ہیں ان کو ہم نے کینسل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ n منس r فیکٹوریل اور n منس r فیکٹوریل یہ آپ اس میں کینسل آٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے باقی ٹرمز دیکھیں اگر کوئی ٹرم کینسل آٹ ہوتی ہے تو یہاں سے اس کو پہلے بنانا پڑے گا ٹرمز کو ٹھیک ہے یہ n فیکٹوریل ہے into r plus 1 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں r plus 1 کو n فیکٹوریل اور r فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے r plus 1 فیکٹوریل ہے اس کو ہم لکھیں گے r plus 1 into اس میں سے ایک منس کریں تو r بنتا ہے r فیکٹوریل بن گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ بھی n plus 1 سے next term کیا بنے گی یعنی کہ ایک منس کر کے تو n plus 1 میں سے ایک منس کریں n بنتا ہے n فیکٹوریل کیونکہ ہمیں n فیکٹوریل چاہیے اس لئے میں نے یہ بنایا ٹھیک ہے کیوں چاہیے کیونکہ یہ میں کینسل آٹ کرنا چاہوں ٹرمز سمپلی فائر کرنا چاہوں ٹرمز کو ٹھیک ہے تو یہ r فیکٹوریل اس r فیکٹوریل سے کینسل n فیکٹوریل n فیکٹوریل سے کینسل اور ہمارے اس باقی جو ٹرمز بچی ہیں اچھا یہ ایکل ہے 6 by 11 کے یہ بھی کمپلیٹ ایکویشن لکھ دوں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا r plus 1 divided by n plus 1 is equal to 6 by 11 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم جو ہے اس کو سمپلی فائر کر لیں گے تو cross multiplication کر لیتے ہیں 11 r plus 11 is equal to 6 n plus 6 ٹھیک ہے تو یہاں سے بن جے گا 11 r plus 5 is equal to 6 n مزید simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے n ہمیں پتا ہے کہ n کس کی equal ہے 2 r کی equal ہے کیونکہ ہم نے جو ہے پہلی ایکویشن سے جو solve کیا تھا ہم نے ہمارے بس کیا آیا تھا n is equal to 2 r یہ ہم یہاں پر use کرتے ہیں n کی جگہ ٹھیک ہے n کی جگہ 2 r ہم apply کر دیتے ہیں 2 r 11 r plus 5 is equal to 6 into 2 r ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہے find کر سکتے ہیں r کی value ٹھیک ہے اس کو simplify کرنے سے تو r کی value مربس 5 آ جائے گی اور دوبارہ سے r اس میں اس equation میں put کر دیں تو آپ کے پاس n کی value آ جائے گی اور n آپ کے پاس کیا آ جائے گا 10 کیونکہ n is equal to 2 r ہے تو 2 into 5 is 10 ٹھیک ہے تو یہ یہ ہی ہم نے 2 values find کرنی تھی r کی اور n کی جو کہ ہم یہاں پر find کر چکے ہیں تو یہ تھا question number 3 ٹھیک ہے تو اب ہم next question پر آتے ہیں question number 4 question number 4 میں ہم کیا کہا گیا ہے how many a part ہے اس میں diagonals and b part اس میں triangles can be formed by joining vertices of polygon having five sides ٹھیک ہے اور eight sides ہوئی ہے وہ second part ہے چلیں ایک part میں آپ کو solve کر دیتا ہوں تو پہلا part جو ہے اس میں five side polygon ہے ٹھیک ہے اور میں کہا گیا ہے how many diagonals can be formed دوسرا part ہم بات میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو diagonals کیا ہوتا ہے ایک five sided polygon ہے تو اس کے five vertices ہوتے ہیں ٹھیک ہے three four یہ five five vertices ہوں گے ایک five sided polygon کے اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ lion segments دو opposite sides یا جو بھی ہے vertices کو آپس میں join کرنے سے tag لیکن اس میں adjacent کو ملائیں تو lions بنتی ہیں لیکن ہم combination سے صرف یہ find کر سکتے کہ number of line segments کس طرح بنتی ہے مطلب کہ اگر ہم دو ان کو vertices کو یا points کو آپس میں جان کریں اس طرح سے یہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اور کس طرح سے کوئی بھی دو آپس میں جان کرنے ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس طرح سے ہم جان کر سکتے اس طرح سے ان کو بھی جان کیا جا سکتے ہے اس طرح سے ان کو بھی جان کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی آپس میں جان کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپس میں لائن دو vertices کو آپس میں جائن کریں تو ہمار بس کیا آتا ایک لائن سیگمنٹ بنتی ہے ٹھیک ہے اور کتنی یہ ٹوٹل لائن سیگمنٹ بنتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 ورٹس ہیں 5 points ہیں اور ان میں سے کسی دو کو جائن کر رہے ہیں مطلب کہ 2 میں سے ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک تو 5 سی ٹو بنتا 10 لیکن اس میں سے آپ ریڈ والی لائن دیکھیں اگر تو وہ کون سے لائن ہیں وہ سی ہیں پولی کی ٹھیک ہے تو یہ کتنی اکاؤنٹ کر لیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے کیونکہ 5 سی پولی گون ہے تو 5 سی ہیں تو ہمیں ریکوائرڈ جو باقی جب آپس میں یعنی کہ ان سائیڈ کے علاوہ جو لائن سی ہیں وہ ڈائیگنل ہیں ٹھیک ہے تو 10 minus 5 equal to ڈائیگنل number of diagonals diagonals is equal to 5 بنتے ہیں ٹھیک ہے تو number of diagonals جو ہیں وہ 5 اس میں بنتے ہیں کس طرح ہم نے کس طرح find کیا سب سے پہلے total number of line segments find کر لی جو 5 c 2 کے equal آتے ہیں ٹھیک ہے اس فارملا سے find کر سکتے ہیں تو یہ equal آیا 10 کے لیکن ہم نے دیکھا کہ ان line segments میں sides بھی ہیں اس polygon کی اور sides کتنی 5 ہیں نام سے بھی ظاہر ہے آپ count بھی کر سکتے ہیں اس sides کو نکال دیں باقی diagonals بنتے تو 10 minus 5 is equal to number of diagonals بن گئے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا کہ triangles یعنی کہ five sided polygon ہے یعنی کہ اس کے پھر کتنے vertices ہیں پانچ vertices ہیں یہ پانچ vertices ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ triangles کتنی بنیں گی triangles بنانے کے لیے تین vertices کو آپس میں جان کر نہ بڑتا ہے let's suppose میں جان کر دکھاتا ہوں یہ تین vertices کو جان کریں تو ایک triangle بنتی ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو بھی جان کریں تو ایک triangle بنتی ہے ان تینوں کو بھی جان کریں اس طرح سے یہ triangle بنتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مختلف تینوں یعنی ان تینوں کو میں جان کر تو یہ بھی rectangle بنتی ہے ٹھیک ہے اور ان تینوں کو میں جان کر تو یہ جو میں بنا چکا ہوں جس طرح سے مطلب کہ تین ہم نے 5 سے سیلیکٹ کرنا ہے تو ان کے کتنے number of combinations بنتے ہیں وہ دیکھ لیتے total number of vertices 5 ہیں اور ہم نے اس میں سے کتنوں کو جان کرنا ہے تین کو تو 5 3 یعنی کہ یہ ہمارے پاس سیلیکشن ہوتی ہے کتنی ہم نے سیلیکٹ کرنے بیچ میں سے 3 سیلیکٹ کرنے total کتنے 5 ہیں تو اس کی combination ہمارے پاس آجاتے 5 c 3 جو ہے وہ ہم فائنٹ کر 5 فیکٹوریل ڈیوائی ڈ بائی 5 مائنس 3 فیکٹوریل into 3 فیکٹوریل تو یہ ایکول آجا گا 10 کے تو 10 جو ہیں وہ total number of triangles ہیں کیونکہ اس میں کوئی side ہوئی رہے نہیں آرہی ہم تین vertices کو آپس جائر کر ہیں تو تین vertices کو جان کرنے سے ہمارے پاس triangle ہی بنتی ہے ٹھیک تو total number of triangles کتنی ہوئی 10 ہوئی تو یہ تھا question number 4 ٹھیک ہے ہم نے diagonals بھی دیکھ لی ہے اور triangles بھی دیکھ لی five sided polygon کی اسی طرح سے باقی اس کے parts ہیں تو ایک eight sided ہے ایک twelve sided polygon ہے اس کا آپ اس رسپیکٹی فائند کر سکتے ہیں بالکل same method ہے تو اب وہ خود سے try easy ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture میں ہم next question start کریں